بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی آسانی سے بننے والی گرین مسالہ فش کری کی ریسیپی تو ریڈ والی سبھی فش کری کے مقابلے یہ کری دیکھنے میں اور کھانے میں یونیک اور بہت ہی مزیدار ہے آپ چاہے اسے روٹی کے ساتھ سر کریں یا سٹیم رائز کے ساتھ یہ بہت مزید کی ریسیپی ہے آپ اسے بنائیں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں ریسیپی پسند آئے تو اسے ایک لائک ضرور کر دیں فیملی اور فرینڈ میں آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں ون ٹائم چیل کو سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ریسیپی اس کی اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے تو یہاں اس سے بنانے کیلئے چھے سے سے سات سو گرام ہم نے روہ فش لیے اور اسے خوب اچھی طرح سے ہم نے باش کیا ہے اس کی اسکن کو نائف سے رگڑتے ہوئے اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے اور تین سے چار پانی اس میں تھوڑا سا آنٹا تھوڑا مسٹر ڈائل ڈال کے اچھے سے رب کرتے ہوئے ہم نے اسے اچھے سے کلین کر لیا ہے اور اس ٹینر میں رکھ دیا تھا قریب پندرہ سے بیس منٹ کے لیے جب اس کا پورا ایکسس وارٹر ریکل گیا تو ہم نے اس میں ایٹ کیا ہے ہاف لیمن جوس اور اب ہم نے اس میں ہاف ٹیسپون نمک ایٹ کر دیا اور کوارٹر ٹیسپون ہم نے اس میں ہلدی ایٹ کر دیا اور سبھی فش پہ رب کرتے ہوئے اچھی طرح سے اسے ہم لگا دیں گے اور اس کے بعد اسے کور کر کے رکھ دیں گے قریب آدی گھنٹے کے لیے میرینیٹ کرنے کو اور دوسری طرف یہاں پہ ایک کڑھائی ہم نے ہیٹ پہ رکھ دی ہے اس میں ایٹ کریں گے سو سے جو سوئے سوئے میں تک مسٹرڈ آئل اچھے سے گرم ہو جانے دیں گے اس ریسپی پہ کوئی لائٹ آئل اگر آپ یوز کرنا ہے جیسے ریفائنڈ یا آلیو آئل تو آپ کے ریسپی کا کلر بہت اچھا آئے گا لیکن میں یوز کرتی ہوں ہمیسہ مسٹرڈ آئل تو ہم نے مسٹرڈ آئل یوز کیا ہے اور یہاں پہ دو بڑی سائز کا پیاس کا ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے بگر پانی کے ساتھ اور یہاں پہ مسٹرڈ آئل جو اچھے سے گرم ہو گیا ہے کلر اس کا لائٹ ہو گیا ہے تب یہاں پہ ہم نے کچھ ثابت مسالے آئٹ کر دیئے ہیں انہیں ہم نے سکرین پہ منشن کر دیا ہے اور اب کچھ سیکنڈ کے بعد جب ان کا فلیور آ گیا لو ہیٹ پر تب ہم اس میں آئٹ کر دیں گے جو ہم نے پیاس کا پیش تیار کیا تھا اور پیاس کو بیچ بیچ یہاں پہ تیز والی ہری مرچ ہم نے لیے ہے دس سے بارہ پندرہ سے سولہ ہم نے لیسن کے جوے لیے ہیں دو انچ ادرک کا ٹکڑا کو ہم نے پتلہ سلائس کٹا ہے یہاں پہ ہم نے ایک مٹھی پزینے کی پتی لیے ہیں اور اٹ کریں گے ایک ٹیبل سپون سفیز زیرہ ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ تین ہری الائچی اور کوارٹر کپ یعنی کی سکھے ناریل کا پاورڈر اس کے جگہ پہ سمپل جو گولہ آتا ہے اس کی سلائس کٹ کے بھی تھوڑا سا پی سکتے ہیں اور پاورڈر بھی لے سکتے ہیں اور ایک مٹھی ہردھنیا بھی اٹ کریں گے اور ان سب چیزوں کو تھوڑا سا ضرورت کھساب سے پانی اٹ کر کے ایک اچھا سا سموز سا پیسٹ تیار کر کے رکھ لیں گے اور فیش کو فرائی کرنے کے لیے ایک الگ پین میں تین سے چار ٹیبل اسپن کوکنگ آئل اٹ کریں گے اور میڈیم سا گرم کر لیں گے اور آئل جب میڈیم سا گرم ہو جائے تو ون بائی ون اپنے فیش کو اٹ کریں گے دونوں سائٹ سے پلٹتے ہوئے ہلکا سا فرائی کر لیں گے مشلی کا جو بھی پانی نکل جائے وہ خوشک ہو جائے اور دونوں سائٹ سے ہلکی ہلکی سی فرائی ہو جانے تک ہلکی فرائی کر لیں گے اور یہاں پہ دیکھئے پیاس کا پانی خوش ہو گیا ہے آئل الگ ہونے لگا ہے بس اس کا زیادہ ڈرک کلر نہیں دینا ہے ونہا مسالے میں کلر الگ آ جائے گا اب یہاں پہ جو ہم نے گرین پیسٹ تیار کر کے رکھا تھا وہ اٹ کر دیں گے پانی کے ساتھ پورا جار سے نکال لیں گے تاکہ کچھ بھی مسالہ ویسٹ نہ ہو اور میڈیم ہٹ پہ جب تک مسالے کو بہت خوشبہدار بنتی ہے اور مشلی میں کوئی بھی سمیل نہیں رہ جاتی ہے دوسری طب دیکھیں یہاں پہ مسالہ ہمارا آئل چھوڑ دیا ہے اور اچھے سے اس کی بھنائی ہو گئی ہے تو اب اس میں ہم تین سے چار ٹیبل سپن تھک دہی اٹ کر دیں گے اب اس دہی کو بھی ہم دو سے تین منٹ میڈیم ہٹ پہ بھون لیں گے جب تک یہ دوبارہ سا اس میں ہلکا سا آئل نہ نظر آنے لگے تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں مسالہ اس طرح سے جب ہلکا ہلکا سا دوبارہ سے آئل چھوڑنے لگے تب یہ مسالہ کی کمپلیٹ بنائی ہو چکی ہے دل کب تک کی پانی اٹ کر کے اس کی گریوی لگا لیں گے آپ اپنی پسند کے ساپ سے اسے پتلا یا تھک رکھ سکتے ہیں جیسے آپ کی چوائز یا اپنی فیملی کے ساپ سے لیکن تھوڑا تھک اس کی گریوی بنتی ہے گرین مسالے فش کرے کی تو اچھے لگتی ہے تو گریوی میں ببائل آنے لگا تو ہیٹ لو کر کے اسے ڈھک دیں گے اور پانچ منٹ کے لیے اسے پکا لیں گے تو پانچ منٹ ہم نے اسے پکا لیا گریوی کو اب اس میں ہم فش اٹ کریں گے فرائی کیوی اور ملا دیں گے اسے اچھی طرح سے ملانے کے بعد اس کے ہیٹ کو لوہی رکھیں گے اور دوبارہ سے کور کر دیں گے اور لو ہیٹ پہ اسے تکریباً آٹھ سے دس منٹ جب تک کی اوپر اچھے سے روگن دکھنے نہ لگے اور یہاں پہ دیکھئے روگن بلکل سیپریٹ ہو گیا ہے اسے ہم نے لو ہیٹ پر قریب آٹھ سے دس منٹ پکا لیا ہے دم پر اور اب ہماری فش کلی بلکل دن ہے اس میں ہم نے تھوڑی چی حریدھنیا اٹ کر دیا ملا دیں گے اچھی طرح سے اور اوپر سے اس میں ہم نے ہاف ٹیسپن گرم مسالہ اور وان ٹیسپن کسوری میں ہلکی سی روست کر کے کرش کر کے اٹ کی تھی وہ کیمرہ آنے ہی ہوا لیکن وہ آپ ضرور اٹ کر لیجے گا ملا دیا ہم نے اچھی طرح سے آپ بلکل دن ہے ہماری گرین مسالہ فش کری بہت ٹیسٹی بنتی ہے آئیے سے سرک کر کے دکھاتے ہیں آپ کو تو اس الگ ہٹ کے اور لا جواب سے فش کری کو آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجے گا فیڈ بیک دینا بلکل بھی نہیں بھولیے گا والی ریسپیز کی اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پہ ملتی رہے اپنا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ